اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس ستمبر دوہزار چوبیس کو آج ششمائی ثانی کا آغاز کر رہے ہیں اور یہاں پر ششمائی ثانی کا آغاز ہوتا ہے التوابے سے توابے یہ تابے کی جمع ہے آپ نے اس سے پہلے جو مورب کا جو عراب پڑا تھا وہ عصالتن تھا یعنی وہ اصل ہونے کے اعتبار سے تھا کہ وہ حالت رفی میں حالت نسبی جری میں وہ ڈاریکٹ تھا صحیح نہیں اب ان مورب کا بیان کر رہے ہیں جن کا عراب عصالتن نہیں ہے بلکہ تابے ہونے کی حیثیت سے تابے ہونے کی حیثیت سے ہے کہ مثلا اگر اس سے پہلے والے کا جو عراب ہے تو دوسرے والے کا عراب بھی وہی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ماں قبل کے تابے ہیں اگر ماں قبل والے پر عراب رفع مرفو ہونے کی بنیاد پر آ رہا ہے تو اس پر دوسرے والے پر بھی عراب مرفو ہونے کی بنیاد پر آئے گا لیکن تابے ہونے کی حیثیت سے آئے گا عصالتن ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے گا صحیح نہیں تو اس لئے تابے بولا جاتا ہے تابے سے جو پہلا والا ہوتا ہے جس کو ہم موصوف کہتے ہیں وہ متبو ہوتا ہے متبو موصوف کو متبو کہتے ہیں اور صفت کو تابے کہا جاتا ہے اب تابے کی پانچ قسمیں تب سے پہلے ہے نات عطف بحرف تاقید بدل عطف بیان سنوے میں آیا نات عطف بحرف تاقید بدل عطف بیان سنوے میں آیا یہ آپ نے حضارت نو میں پڑھا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے تابے میں سے نات کو بیان کریں گے پہلے تو تابے کی تعریف دیکھ لیں اب کہتے ہیں اب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ تابے ہر وہ دوسرا لفظ ہے کیا ہے کل سانن ہر وہ دوسرا لفظ ہے بے اعرابی ساویقی جو اپنے پہلے والے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہو اپنے پہلے والے اپنے پہلے والے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہو من جہتن واحدہ ایک ہی جہت سے سن جا گیا تو تابے ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو کیسا ہو بے اعرابی سابقی اپنے پہلے والے لفظ کے اعراب کے ساتھ ہو من جہتن واحدہ کیا ہو ایک ہی جہت سے اب یہاں پر کوئی بھی تعریف ہوتی ہے وہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے تو یہاں پر جنس جب ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کہا حیوان حیوان کہنے سے بہت سارے حیوان اس میں شامل ہو گئے لیکن جب حیوان نے ناتق کہا تو یہ فصل آگئی اس نے سب کو کیا کر دیا فارج کر دیا تو کہتے ہیں کہ تابے ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو اپنے پہلے والے اعراب کے ساتھ ہو وہ ایک ہی جیسے ہیں تو یہاں پر کل سانین یہ کیا ہے جنس کے درجے میں صحیح ہے نہیں جنس کے درجے میں ہے یہ تمام تابے اور غیر تابے سب کو شامل ہیں مثلا کانہ کی خبر انہ کی خبر مبتدہ کی خبر مفول سانی حال یہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے ہر وہ دوسرا ہے تو بھئی جب اتنا کہاتا تو یہ سب کے سب شامل تھے کیوں کیونکہ یہ کہتے ہیں جنس کے اس تابے اور غیر تابے سب کو شامل ہیں کہ بھئی کانہ کی خبر یہ بھی دوسرا لفظ ہے ہے کیا نہیں ہے اس سے پہلے ایک اس میں اور یہ کانہ کی خبر دوسرا اس میں اسی ذرا انہ کی خبر یہ بھی کیا ہے دوسرا اس میں دوسرا لفظ ہے مبتدہ کی خبر یہ بھی دوسرا اس سے پہلے مبتدہ ہے اسی طرح مفول سانی یہ بھی جو اس میں شامل ہے کیونکہ اس سے پہلے پہلا ہے اسی طرح حال یہ بھی شامل ہے اس سے پہلے ذوحال ہے اور یہ سب کے سب دوسرے ہیں تو یہ سب کے سب اس میں شامل تھے لیکن جب اس کی فصل ہم نے ذکر کی جنس ہو گئی ہے کلو سانین یہ جس ہو گئی جنس ہو گئی ہے اب اس کی فصل اول آئی بے عرابی سابقی اپنے پہلے والے عراب کے ساتھ کیا ہو یہ اس کی فصل اول آئی جب یہ فصل اول آئی تو اس فصل سے جو ہے وہ ساری چیزیں نکل گئیں صرف مبتدہ خبر باقی رہے مثلا کیا کہ اپنے پہلے والے عراب کے ساتھ یہ اس کی صفتیں ثانی ہیں صحیح نہیں جنس بے عرابی سابقی یہ کائن بے عرابی سابقی اب کہتے ہیں یہاں پر کانہ کی خبر بھی نکل گئی انہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ اس میں عراب پہلے والے کے عراب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے میں سمجھ بایا پہلے والے کے عراب کے ساتھ عراب نہیں ہوتا اس کا سیم نہیں ہوتا ہے مثلا مان لیجئے کانہ کی خبر کا جو عراب ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اسم کا عراب مرفو ہوتا ہے انہ کی خبر کا عراب منصوب ہوتا ہے اسی طرح حال ذلحال کا عراب مختلف ہوتا ہے صحیح ہے اس سب نکل گئے کیا ہو گئی فصل سے اب کہتے ہیں مبتدہ کی خبر باقی رہی کیوں مبتدہ کا جو عراب ہوتا ہے وہی خبر کا عراب ہوتا ہے سننایا نہیں تو مبتدہ کی خبر نکلی اس سے لیکن جب من جہتن واحدہ کہا تو مبتدہ کی خبر بھی نکل گئی اس سے ایک ہی جہت سے ہونا چاہیے اب مبتدہ پر جو رفع آتا ہے وہ مبتدہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے خبر پر جو رفع ہوتا ہے وہ خبر ہونے کی بنیاد پر آتا ہے یہ نہیں کہ خبر پر جو رفع آ رہا ہے وہ مبتدہ کی بنیاد پر آ رہا ہے مبتدہ پر جو رفع آ رہا ہے وہ بھی مبتدہ کی بنیاد پر آ رہا ہے بلکہ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے جانی زیدون العالم زیدون العالم عالم پر جو رفع آیا وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ زید پر جس طرح رفعہ ہے وہ اسی طرح دونوں کی جہت ایک ہی ہے زید پر جو رفعہ ہے وہ فائل ہونے کی بنیاد پر عالم پر جو رفعہ ہے وہ بھی فائل ہونے کی بنیاد لیکن مبتدہ خور میں ایسا نہیں ہے سمجھ میں آیا تو آقلن جیسے ہم کہے جانی رجلن آقلن تو آقلن یہ مرفو ہوگا فائلیت کی بنیاد پر دوسری اور کوئی بنیاد کی بنیاد پر بجائے نہیں ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر دو صفتیں ذکر کی گئیں کل سانن یہ کیا تھا جنس کے درجے میں تھا بے عرابی سابقی یہ فصل اول ہو گئی اس سے ساری چیزیں اس کے اندر کیا تھی شامل تھی بے عرابی سابقی یہ سے نکل گئی ہاں یہ سے نکل گئی کون چیزیں نکل گئی کانا انہ وغیرہ حال سب نکل گئے لیکن مبتدہ خور باقی اور دوسری فصل آئی من جہتن واحدہ ایک ہی جہت سے ہونا چاہیے اگر پہلے والے پر جو ہے نصب آ رہا ہے مفہولوں کی بنیاد پر دوسرے بات پر کیا ہے دوسرے پر بھی نصب ہونے کی بنیاد پر آ رہا ہے اگر پہلے والے پر جر آ رہا ہے حالت جریم ہونے کی بنیاد پر تو اس پر دوسرے والے پر بھی کیسے آئے سننا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو اپنے پہلے والے اے راب کے ساتھ ہو اور ایک ہی جہت سے ہونے چاہیے مبتدہ خبر رہ گئے تھے لیکن جہتن واحدہ یہ جو آئی فصل سانی اس سے مبتدہ خبر بھی نکل گئے کچھ نہیں رہا بس انہی ارے بھئی کچھ نہیں رہا یہ سمجھئے کہ کوئی تعریف نکلتے ہیں کوئی تعریف جامع مانے کرنے کے لیے ہوتی ہے تعریف کیا ہوتی ہے اپنے افراد کو جامع ہو اور مانے ہو اپنے افراد کو نکلنے نہ دے کسی کو داخل نہ ہونے دے اور اپنے افراد کو نکلنے نہ دے تو جو داخل ہو رہے تھے وہ بھی نکل گئے تو جنس کے ذریعے تو داخل ہو رہے تھے لیکن فصل اول نکل آئی اس سے جو ہے مبتدہ خبر کے علاوہ نکل گئے پھر فصل سانی آئی مبتدہ خبر بھی نکل گئے تو تعریف اپنے افراد پر تعوی پر کیا گئی فٹ آ گئی اب یہاں پر بیان کرتے ہیں سب سے پہلے تانات کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا توابے کی جو پانچ کس میں سیں اس میں سے پہلے نات کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا تمام توابے پر مقدم کیا کیونکہ اس کا استعمال کسرس سے ہے اور اس کی جو ہے نا اس کا استعمال زیادہ مقدار میں ہے افر اب کہتے ہیں نات تابعون یدلو علا معنن فی مطبوعی مطلقا نات وہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں ہے مطلقا دلالت کرے صحیح نہیں مطلقا کا مطلب اب ہر جگہ میں دلالت کرے کسی خاص زمانے کے ساتھ کوئی مقید نہ ہو سہی ہے نہیں تو نات وہ ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر کیا ہے ایسی حالت پر ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے اب یہاں جو ہے چاہے وہ نفس مطبوع کے اعتبار سے دلالت کرے یا مطلق کے اعتبار سے دلالت ہو بھئی آپ نے صفت کی دو قسمیں پڑھی ہیں صفت صفت حقیقی صفت سببی تو مطبوع کہتے ہیں مطبوع کے نفس مطبوع میں ہو یا نفس مطبوع کے مطلق میں ہو جیسے مثال کے طور پر جانی رجلن حسنن میرے پاس ایسا مرد آیا جو حسین ہے خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں حسن حسن آیا خوبصورت مرد آیا تو یہ حسن کیا یہ تابع ہے ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے کیا ہے مطبوع میں کس کے مطبوع میں حسن کون ہے رجل میں اور یہ کسی مطلقا ہر جگہ پر دلالت کر رہا ہے کسی زمانے کے ساتھ مقید لہذا کسی زمانے کے ساتھ اگر مقید ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اس سے اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جیسے مثال آجابانی زید علم ہو مجھے زید اس کا علم اچھا لگا تو کہیں گے کہ یہ علم جو ہے وہ زید پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے مقید نہیں اس پر دلالت نہیں ہو رہی کسی ہر زمانے کے ساتھ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بدل اشتماع ہے کیا یہ بدل اشتماع ہے تو ہم نے یہ کہا رائی تو زہرتن جمیلتن میں نے خوبصورت پھول دیکھا تو یہ جمیلتن یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر ہے زہرتن پھول کے اندر ہے سمجھ میں آیا گا نہیں تو نات وہ ایسا تعوی ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبو میں ہو مطبو سے مراد موصوف اچھا یہاں نام الگ ہو جائیں گے بس تھوڑا زیادہ رکھنا مطبو پہلے ہوتا ہے نات بعد میں ہوگی مطبو کا نام موصوف ہوتا ہے موصوف کو مطبو کہتے ہیں اور صفت کو نات کہتے ہیں صحیح ہے اب کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے نات کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نات کا فائدہ یہ ہے کہ مطبو کی تخصیص کرنا ہوتی ہے یا مطبو کی وضاحت کرنا عام طور پر جو ہے نات دو فائدوں کے لیے آتی ہے مطبو کی کیا ہوتی ہے خاص کرنے کے لیے آتی ہے یا مطبو کی وضاحت کرنے کے لیے مطبوع کی وضاحت کرنے کی تخصیص کرنے کے لئے اس وقت آئے گی جب مطبوع اور صفت دونوں نکرا ہوں کیا ہوں مطبوع اور صفت دونوں کیا ہوں نکرا ہوں تو یہ صفت لاکر جو اشتراک ہوتا ہے جو عمومیت ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے سیئے نہیں اور ابحام جو ہوتا ہے نکرا کے اندر اس کو کیا ہوتا ہے ابحام کو ختم تو کہتے ہیں مثال کے طور پر تخصیص تو کہتے ہیں وفائدہ تو تخصیصن اور اس نات کا فائدہ کیا ہے مطبو کی تخصیص کرنا او توزیحن یا کیا کرنا مطبو کی مضبو کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب موصوف اور صفت دونوں معرفہ تو وہاں پر اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں تخصیص نہیں ہوتی ہے صرف وضاحت ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم یوں کہیں پہلی کے مثال میں جانی رجلن رجلن صالحن اب رجلن دیکھئے اس کے اندر عمومیت تھی بہت زیادہ عمومیت تھی تو اس نے کیا کیا اس کے بعد ہم کیا لیا ہے اس کی صفت لیا ہے صالحن لیا ہے تو اس نے کیا کر دیا اس اشتراک کو کیا کر دیا کم کر دیا اس اشتراک کو اس نے کم کر دیا تو کیا کر دیا خاص کر دیا کیا نہیں کر دیا بھئی سالے جب تک نہیں آئے تھا اس کے اندر رجلے سالے غیر سالے سب شامل تھے کے نہیں تھے اب اس سالے قید لانے کیسے کری کیا ہو گیا تقسیس ہو گیا اور توزیحن یہ کیا کرتا ہے مطبو کی وضاحت کرتا ہے مطبو پہلے سے معرفہ تو رہتا ہے لیکن مطبو کے اندر جو ہے نا وہ احتمال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ جو ہے اس کے اندر جیسے مثال کے طور پر جانی زیدن میرے پاس زید آیا اب زید ہے تو زید کے اندر احتمالات یہ ہیں کہ دوسرے اور بھی زید ہو سکتے ہیں یا یہ کہ زید کے بارے میں یہ بھی احتمال ہے کہ زید فاضل ہے کہ غیر فاضل ہے اس نے کیا کر دیا اس احتمالات کو ختم کر دیا جانی زیدن الفاضل میرے پاس کیا آیا فاضل زید آیا عالم زید آیا تو کیا ہوئی ہے اس نے واقعی زیدوں کے بارے میں کیا کر دیا اعتمال ختم کر دیا یا اس کے بارے میں بھی کئی طرح کے اعتمالات تھے کہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے اس اعتمال کو بھی ختم کر دیا تو معرفہ کی جب صفت لائیں گے تو کیا ہوگی وضاحت کا فائدہ دے گی نقرہ کی جب صفت لائیں گے سمی آگیا وفائدت تخصیص و توزیح اور اس کا فائدہ منعوت میں یہ ہے کہ کیا ہے تخصیص کرنا یا وضاحت کرنا سیئے نہیں اب کہتے ہیں جیسے جانے زائدوں نہیں تاجر ہو اس میں مثال دیئے تاجر زید آیا تو زید کے بارے میں دو طرح کے اعتمالات تھے پتہ نہیں تاجر ہے غیر تاجر ہے اب کہتے ہیں یہ تو عام طور پر مشہور یہی ہے کہ صفت جو آتی ہے وہ دو فائدوں کے لیے وقد یکون لی مجرد سنائی اوزم ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا آتی ہے محض صرف مدح کے لیے آتی ہے یا مضمت کے لیے آتی ہے کیا آتی ہے مدح کے لیے مضمت کے لیے آتی ہے جیسے یہاں پر تخصیص اور توضیح کا کوئی قضل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ ہے اس کی دو صفتیں آئیں کون کون سے آئیں الرحمن الرحیم اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے آپ تخصیص کے لیے آئیے کیوں اللہ تو پہلے سے ہی متعین ہے یہ بھائی تخصیص تو جب ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کی شرکت ہو اور توضیح وضاحت کرنے کے لیے آئے تو یہ تو پہلے سے آرف المعارف ہے ذاتِ علم ہے صحیح ہے نہیں تو نہ تو یہ تخصیص ہے نہ توضیح ہے یہاں پر صرف کیا ہے مدح ہے سمیانگے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مضمت کے لیے آتی ہے صرف جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان کی جو صفت آئی کون سی الرجیم یہ کس لیے آئی یہ صرف مضمت کے لیے آئی ہے اعوذ تاقید یا کس کے لیے آتی ہے محض تاقید کے لیے آتی ہے جیسے نفختن واحدہ فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاہِدَا اور جب صوف میں پھونکا جائے گا نفختن واحدہ ایک پھونک ماری جائے تو یہاں دیکھئے واحدہ جو نفخہ کی جو صفت آئی ہے یہ کس لیے آئی ہے تاقید کے لیے آئی ہے کیوں گا نفختن کے اندر جو تا تھی یہ خود وحدت پر دلالت کر رہی تھی اور اس وحدت کی مزید تاقید کے لیے واحدہ پھر لے کر آئے واحدہ کے اندر جو کیا تھی واحدہ کے اندر جو تنوین تا تھی تا وحدت کے لیے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے اور واحد ایک تو وحدت پر وہ دلالت کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد واحدہ پھر آ گیا وہ کس لیے دلالت کر رہا ہے تو یہ پھر مزید کیا کر رہا ہے تاقید پر دلالت کر رہا ہے پھر آگے اور بھی بیان کیا گیا یہاں پر کبھی جو ہے کشف کے لیے آتی ہے جیسے کہ آپ پڑھیں گے اس کے اندر دروس البلاغہ میں جسم کسے کہتے ہیں جسم کی تاویل کیا ہوگئی تاریف جسم کہتے ہیں لمبا چوڑا گہرہ طول ارز عمق کو قبول کرے وہ جسم ہوتا ہے تو جسم کی تین صفتیں آگئی طویل ہونا چوڑا ہونا گہرہ ہونا یہ تین صفتیں کیا ہیں یہ کشف کے لیے آگئی وضاحت کے لیے آگئی صحیح نہیں ماہیت کو کبھی جو ہے تعمیم کے لیے آتی ہے بہرحال اب اتنا ہو گیا والا فصلہ سے پھر آگے کچھ اختلافی صورت بیان کریں گے عمومیت بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے سلو علی الحبیب صلو سلو علی الحبیب صلوین چھوس sashep emer ہے 100cm سلول سلو علی الحبی بے سلو斗 سلو علی الحبی سلوز موسیقی